تو آپ میں بھی سکون پیدا ہو جائے گا ایک کشتی میں بیٹھنے والا فارغ اپنی طبیعت کے مطابق نہیں چلتا ہے کشتی جدر جدر موڑتا ہے وہ ادھر ادھر ملتا ہے تو یہ حدیث رسول ہمیں پیغام دیتا ہے اے لوگو اہلِ بائد کی صرف محبت کا گن مات گانا بلکہ اس کے غلامی اس کے نقشے قدم پر چلنا وہ جدر کہے ادھر چلنا وہ کہے آگے بڑھو تو آگے بڑھو وہ کہے پیچھے ہٹے تو پیچھے ہٹو وہ کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ وہ کہے اڑ جاؤ تو اڑ جاؤ وہ کہے لیڑ جاؤ تو لیڑ جاؤ یعنی اپنی پوری زندگی کے تمام مسائل اہلِ بیعت سے حاصل کرنا اور اس کے نقشے قدم پر چلنا اور اہلِ بیعت کی محبت اور اس کی عقیدت ہی کی بنیاد پر ہم نے ذکرِ شہدائے کربلا اور آپ نے ذکرِ شہدائے کربلا کا ذکر کیا کیونکہ محرم میں بہت سارے خرافات ہوتے ہیں اور غور ہیں اور مولانا بولتے ہیں مولانا گالی دیکھتے ہیں عجیب دور آگیا ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدلان اور وہ قتل کرتا ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہے وہ قتل کرتے ہیں تو چرچہ نہیں یہ حالات یہ محول محول ہو گیا ہے میرے دوستوں محرم الحرام کے موقع پر ڈھول بجانا وہ پیرہ بھٹانا اچھل پود کرنا آگ پہ جلنا چلنا ہم سے پجھا مانا یہ سب کیا ہے میں بولا یہ سب پاگل پن کی علامت ہے یہ سب کیا ہے پاگل پن ہے اچھا آدمی آگ میں نہیں کتا وہ پاگل ہی کتا تو اسی لیے اس کو سمجھاؤ پہلے بعد میں پہلے اس کے دماغ کا علاج کراؤ کہ کہیں منٹل تو نہیں ہے کہ دماغ کو اس کا خراب نہیں ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں امام حسین آگیا ہے جھومنے لگتے ہیں مستی کے ساتھ پہلاں پھیر آگیا دھماکہ پھیر آگیا میرے دوستوں یہ دنیا میں اسلام پر چلنا بہت مشکل کام ہے مشکل کام ہے تلوار کے دھار پر چلنا تلوار دیکھیں ہیں نا تو تلوار کا دھار کتنا تیز رہتا ہے اگر پڑ جائے تو پوری ہڈی دھڈی گوش خال ساویلادہ کر دیتا ہے اتنا تیز ہوتا ہے اس پر چلنے کے برابر ہے اس پر چلنے کے برابر ہے بڑا پھوک پھوک کر قدم رکھنا پڑتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے غلط ہے اسے جھول دو صحیح ہے اس پر عمل کرو اگر جان بوجھ کر غلط کاموں کو کروگے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کے شکار ہو جاؤ گے تو اللہ کی نظر رحمت سے آپ دور ہو جاؤ گے تو محرم الحرام کے موقع پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم میں امام حسین آ گیا ہے ہم میں جو ہے پھلا پیر صحاب آ گئے ہیں یہ سب غلط یہ سب لوحویات ہے اسلام کا عقیدہ ہے جو آدمی مر جاتا ہے اس کی روح دوسروں کے جسم میں نہیں آتی نہیں آتی بلکہ اس عالم کے بعد ایک اور عالم ہے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جسے کہا جاتا ہے عالمِ برزہ اور دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے عالمِ ارواح میں روحوں کے دوریاں میں پھر جب ہم ماں کے شکم میں آئے ہماری مکمل باڈی تیار ہو گئی تب اللہ نے ہماری روح کو ڈالا اب ہماری زندگی لکھ دی دس سال بھی سال پچاس سال سو سال پھر یہاں ٹیم پورا ہوا پھر روح نکال لی گئی عالمِ برزہ میں رکھ دیا گیا اور ہماری باڈی کو کہاں قبر میں ڈال دیا گیا مگر ہمارے روح کا کنیکشن اس کا تعلق باڈی سے رہتا ہے مہیت سے رہتا ہے جس طرح کہ ٹاوار دیکھتے ہیں موبائل فون میں ٹاوار کہاں ہے یہ موبائل کہاں ہماری جیب میں اور ٹاوار کہاں ہے یہاں سے دو تین کلومیٹر دور ہے نا کنیکشن کنیکشن ہے ٹاوار بند یہ بے کا ٹاوار میں گھر وڑی تو اس میں گھر وڑی کہتے ہیں نا نیٹورک صحیح نہیں چل رہا ہے موبائل صحیح نہیں چل رہا ہے نیٹورک میں گھر وڑی ہو گئی ہے تو یہی مثال ہمارے روح اور قبر کا ہے دوسرے کی روح دوسروں کے جس میں میں نہیں جاتی ہے بلکہ بھوت جاتا جنات جاتا بھوت اور جنات جاتا دیکھتے ہیں کسو کو ہوا لگ جاتی جنات اندر چلا آتا وہ پکڑ لیتا ہے تو پھر کیا دیکھئے دس بیس آدمی پکڑو ایک جھٹکے وہ اس کو ہٹا دیتا اور وہ کیا کہتا میں پھلاں ساب ہوں میں تم کو دیکھ لیتا اب کمزور دین والا ڈھر جلتا یہ تو ان کو مار رہا لے گا تو وہ ڈھر جاتے بھوت اور جنات کو اتارتا بھل بھگاتا کسی آلین کے پاس لے کر کے جاتے آیتل کرسی پڑتا دروش شریف پڑتا کان میں پھوک مارتا وہ جنات بھوت نکل کے بعد جاتا اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی بات سمجھ میں آ گئی یہ ساب میں جانا حرام وہاں ناریل بھوڑنا بھنا اس میں چندہ دینا پائیسے دینا یہ ساب ناجائد و حرام آپ بچئے اور اپنی اولاد کو بچائیے یہ ساب مت کیجئے اگر کرنا ہے تو کیا کرنا محرم الحرام کا دستاری کو ایک تاریخ سے دستاری امام حسین کے نام پر کھلا لوگو پلاو لوگوں کو شربت پلاو کھانا کھلاو کسی کو کپڑے دو کسی کو کروگے تو فائدہ ملے گا فائدہ ہی فائدہ تو میرے دوست اور میرے بزرگ یہ سب باتیں آپ سمجھ میں آگئے زمنی طور پر میں نے کہہ دیا اب اہل بائیت کی محبت اور معددب کا مطالبہ کیا اہل بائیت کا مقام کتنا بلندو والا ہے کتنا مقام و مرتبہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی یہ بڑے اسلام کی عظیم شخصیت ہے یہ مقام و مرتبہ بڑا ہے ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے بھی جلسے ہو چکے ہیں مسجد میں مولانا علی حسن صاحب نے بیان کیا اب اس کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ فاروق رضی اللہ تعالی رو تحسین کر رہے بات رہے حضرت امام حسن آئے اس کو سو درہم دیا ایک ہزار درہم دیا امام حسن آئے امام حسن لے کر گئے امام حسن نے دیکھا مال غلیمت پوچھا کہا سلائے امیر المومن مسجد نوین بات رہے حضرت امام حسن بھی پہنچ گئے خواہ دیجئے امیر المومن تو ان کو بھی ایک ہزار درہم دیا اور اس کے بعد جب اس کے بیٹے حضرت عبداللہ تشریف لائے ان کو کتنا دیا پاس سو اگر کوئی چیز بانٹنے کے لئے میں مولانا شہود صاحب کو دے دوں کہ یہ پیسہ ہے رامان جن کارلیم کی مسجد میں جتنے نماز پڑھنے کے لئے آئے ہیں سب کو اپنی مرضی کے مطابق دیتے جاؤ تر مالانا کیا کریں گے پہلے کسی کو سو روپیہ دس روپیہ پانچ روپیہ جس کو جو من میں آئے گا مگر اس کا بیٹا آئے گا سو پچاس نہیں دے گے یہ ہماری اور آپ کی محبت ہے مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی یہ وہ عجیم شخصیت ہے اپنی اولاد کی محبت کو امام حسن کریم ان کی محبت میں قربان کر دیا اور دنیا کو یہ پیغان لے دیا اے دنیا والو حسن کریم ان یہ ہے کہ ان سے اس طرح محبت کیا جائے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کیا جائے اپنی جان سے بھی محبت کیا جائے تو دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے سن کے بیٹے حضرت عبداللہ نے کہا کہ بہدور یہ کیا انصاف یہ کیا انصاف ہے اور حضرت عبداللہ بھی فضائل و کمالات میں یہ کم نہ تھے کہا میں اسلام پہلے لیا کئی اسلامی معارک کے جنگ میں شریک رہا جس وقت میں جنگ میں شریک شرکت کیا کرتا تھا مدینہ کی گلیا میں حسین اس وقت کھیلا کرتے تھے میں جنگ میں اسلام کے لیے للا کرتا تھا مجھے زیادہ ملنا چاہیے اور حضرت حسنائن کو کم ملنا چاہیے حضرت حضرت فارغ عظم فرماتے بیٹے یہ بات تو نے کہہ کر کہ مجھے روحانی عدلیت پہنچا روحانی جیسی ماں ہے کیا تمہارے پاس حسین جیسی چچا ہے یقیناً تمہارے پاس نہیں ہے حسین کا نانا نبیوں کا امام ہے رسولوں کا امام ہے حسین کے نانی ام المومنین خطیجت القبراہ ہے حسین کے چچا حضرت جعفر ہے حسین کے باپ حضرت علی ہے اور حسین کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسین کی خالہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہے اور حسین کی فوپی حضرت امہانی ہے بتاؤ تیرے پاس ہے ولا نہیں کہا یہ سب جنتی ہے اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار یہ مقام و مرتبہ یہ مقام و مرتبہ ہے امام حسین کا حضرت فاروق اعظم اس طرح اس کی عزت و احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لیے میرے دوستو اہل بایت کی محبت میں کبھی ڈھول مت بچانا اہل بایت کی محبت میں کبھی ناریل مت بھوڑنا اہل بایت کی محبت میں تماشا مت کرنا اہل بایت کی محبت میں محبت میں ڈھولتا سے مت بچانا بلکہ جب جب محرم آئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اے اللہ اہل بایت کے صدقے میں اسلام پر استقامت اتا فرما نماز کی توفیق اتا فرما برائیوں سے بیزاری بیزاری اتا فرما اے اللہ حسین کی محبت اتا فرما دین اسلام کی محبت اور عقیدت اتا فرما یہ مانگنا یہ سب نہیں کرنا یہ سب جہالت یہ سب برائی والی کام ہے پیار سے سمجھانا اگر نہیں شمجھے چھوڑ دینا چھوڑ دینا کچھ ایسے بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں آج خود میرے ساتھ مغرد کی نماز میں ہو گیا ایسی بدتمیزی کیکہ مجھے بڑی تکلیف ہی بہت دنوں سے میں یہاں ہوں بہت دل کو ٹھیس پہنچا تکلیف پہنچی امام سے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا امام کا مقام بہت بلند و بارہ ہے اس کی عزت کرنا اس کے دل کے ٹھیس پہنچانا کیونکہ جس دن یہ بدعا کر دے گا گھر کے گھر جر جائے گا یہ صرف دعا کرنے نہیں بددعا بھی جانتے ہیں کرنا ان سے احترام کرنا عدب سے بات کرنا اگر کچھ سیکھنا ہے کچھ بتائے تو غور سے سننا اور سمجھنا بدتمیزی سے پیش مت آنا اگر خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لئے تصور کرو اگر آپ کو سننی صحیح و لقیدہ امام ملنا اگر مشکل ہو جائے تو بولو چاکڑو پھر مر گیا تو ایسے ہی لے جا کے دفن کرو بچے پیدا ہوئے تو پٹانگ نام رکھو گے اسی لئے اس کا دل مت دکھایا کرو احترام اور عزت سے پیش آیا کرو بڑی خربانیوں کے بارے بڑی محنت اور مشکل کے بعد یہ عالم دین بنتے ہیں اور عالم دین مسجد کا امامت مجبوری کے تحت نہیں کرتا سات ہزار آٹھ ہزار دس ہزار چھکٹیوں میں کما سکتے اگر ہم یہی پہ اپنا مکان لے کر بیٹھ جائیں دعا تابیس کے لیے اور آپ کے اوپر جب یہ جنات یہ سب سوار ہو جائے اور آپ پریشان ہو جاؤ پھر میرے پاس آو گا تو پانچ ہزار مانگا تو دینا پھولے گا دینگلہ اور دیتے ہیں دیتے ہیں نا دیتے ہیں اس لیے اس بات کا خیال لکھنا کہ یہ مجبور نہیں ہے آج اگر تیس دین مزدوری کرتا ہے تو مزدوروں کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے بارہ سے پندرہ ہزار تار یہ آپ کے ہم مجبوری کے تحت نہیں کر رہا یہ مسلح رسول ہے یہ ممبر رسول ہے اس کا احترام کیجئے اس پر اس پر کھڑے ہونے والوں کا تو یہ جو عالم دین بنتے ہیں یہ دین کا پیغام یہ دین کی باتیں یہ دین کے مسائل آپ تک پہنچانے کے لیے اور ان کے بدلے میں نہیں بلکہ یہ جو ٹائم دیتا ہے اس ٹائم کا اس کے وقت کا ہم اسے جو ہے یہ حدیہ پیش کرتے ہیں تو میرے دوستوں میرے بدرگوں اہلِ بیت کی محبت اہلِ بیت کی معدد اہلِ بیت کا مقام کتنا مرتبوں ماں مرتبوں ماں مرتبوں اور بلندوں والا ہے حسین کی اولاد حضرتِ حسن کی اولاد جو قیامت تک جتنے بھی ہوں گے جتنے بھی ہوں گے حسن و حسین کی اولاد یہ سب اہلِ بیت ہیں ان کا احترام کرنا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حرم میں چلا جائے حرم شریف جا کعبہ ہے کتنا مقدس جگہ ہے کتنا موتبرت مقام ہے کہ آپ اپنی رامنجن کالنی کی مزید میں اگر نماز پڑھو تو ایک وقت پڑھو گے تو ایک ہی وقت کا سوا ملے گا مگر حرم میں ایک نماز پڑھو گے تو ہزار نماز کا سوا ملے گا اتنی عدمت والی جگہ ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حرم میں نماز پڑھے مقامِ ابراہیم اور حتیم کے پاس نماز پڑھے اور روضہ رکھے اور اگر اس کے دل میں اہلِ بیت کا بغض بھرا ہوا ہے اس سے دشمنی کرتا ہے تو وہ جہنم کا اندھن بنے گا تو پتا یہ چلا کہ اہلِ بیت سے بغض کرنے والوں کہ نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا روضہ بھی قبول نہیں کرتا حج بھی قبول نہیں کرتا اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں اگر نماز کی تم قبولیت چاہتے ہو تو اہلِ بیت سے محبت رکھو نماز بھی قبول ہو جائے گی حج بھی قبول ہو جائے گا روضہ بھی قبول ہو جائے گا دین کی راہ میں بھی اللہ قبول فرمالے اہلِ بیت سے محبت اور عقیدت یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا انام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا بڑی گہری اور گہرائی بات کرنے جا رہا ہو اللہ کے رسول نے اہلِ بیت کی محبت مانگ کر ہم پر احسان کیا ہے اللہ کے رسول کی دگاہِ نبوت دیکھ رہی تھی ایک دور ایسا آئے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری اہلِ بیت پر پانی بند کیا جائے گا میری اہلِ بیت کو ستایا جائے گا میری اہلِ بیت کو قتل کیا جائے گا میری اہلِ بیت کے لاشوں پر گھوڑے دوڑے دوڑائے جائیں گے اس کے خیمے کو جلایا جائے گا اس کو شام کے باداروں میں گھمایا جائے گا اسے زلیل کیا جائے گا اور زلیل کرنے والا کوئی کافر نہیں تھا زلیل کرنے والا کوئی یہودی نہیں تھا زلیل کرنے والا کوئی نصرانی نہیں تھا زلیل کرنے والا کوئی غنود نہیں تھا زلیل کرنے والا کلمہ پڑھنے والا تھا نماز پڑھنے والا تھا روضہ رکھنے والا تھا حج کرنے والا تھا زکاة دینے والا تھا اسلام کے ماننے والے اسلام کے ماننے والے تھے کلمہ پڑھنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بائد کی محبت مان کر کے حق و باطل میں فرق امتیاز پیدا کر دیا کہ اے لوگوں نماز مت دیکھنا روزہ مت دیکھنا حجت مت دیکھنا زکاة مت دیکھنا یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے حسین کی محبت دیکھنا اہلِ بائد کی عقیدت دیکھنا اگر اہلِ بائد کی عقیدت ہے تو نماز قبول ہے اہلِ بائد کی عقیدت ہے تو روزہ قبول ہے اہلِ بائد سے محبت اور عقیدت ہے تو سارے اعمال قبول اور اہلِ بائد کی محبت اگر دل میں ہے ایسے کو مسلح امامت پر آگے بڑھانا ایسے مبتیاد اسلام کی عظمتوں کو سلام کرنا ایسے علماء کی راہوں میں اپنی پل کے بچھانا اور جو اہلِ بائد سے بغض رکھے حسین کے ذکر سے نفرد کرے حسین کی سبیل لگانے سے نفرد کرے حسین کی عظمت سے اس کو چھر پیدا ہو ایسے لوگوں کو امام مت بنانا ایسے لوگوں سے دین مت لینا ایسے لوگوں سے نماز کا مسائل مت سیکھنا ایسے لوگوں سے حس کا مسائل مت سیکھنا ایسے لوگوں سے زکاة کا مسائل مت سیکھنا دین دیکھنے سے پہلے اللہ کے رسول کی اہلِ بہت کی محبت دیکھنا اگر یہ ہے تو وہ تمہارے سر کا تاج ہے اگر اہلِ بہت کی محبت نہیں ہے تو اسے نکال بھیکھو تو اہلِ بہت کی محبت اہلِ بہت سمت میں آگے کون کو نے بولیا آپ لوگ بولی آپ لوگ اہلِ بہت کون کون ہے بولیے حضرتِ فاطمہ حضرتِ علی حضرتِ ایمان حضرتِ ایمان حسن اور حضرتِ ایمان حسن یہ پانچ اہلِ بہت ہیں ان کی اولا اسی لئے پہلے اللہ ہوں پوری توجہ سے سنا کریں ایک ایک بات کو سنا کریں بات سمجھیں گے تب سمجھتے آتی ہے کہ کتنی جو ہے بہتری اور عظیم بات کی ہے تو اہلِ بہت سے محبت اور عقیدت اللہ کے رسول نے مانگ کر کہ ہمارے ایمان کو بچا لیا آج بہت سارے فرقِ وجود میں آگئے کوئی حسین کو باغی کہتا ہے ماذا اللہ کوئی حسین کو لالچی کہتا ہے ماذا اللہ کوئی کہتا ہے کہ کرولہ شہادت ہے ہی نہیں ہے یہ سب جھوٹی واقعات ہے یہ سب داری رکھنے والے ہیں یہ سب نماز پڑھنے والے ہیں عرب کے ریال کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو حسین سے بغاوت رکھتے ہیں حسین سے بغض رکھتے ہیں اور یاد رکھنا یہ ایسے لوگ ہیں جو دین کے دشمن ہیں اہلِ بہت کے دشمن ہیں ان لوگوں سے دین نہ سیکھا جائے ان لوگوں سے دین اور قرآن نہ سیکھا جائے بلکہ دین اور قرآن اہلِ بہت سے محبت اور اسے عقیدت رکھنے والوں سے سیکھا جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی محبت اور ان کی عقیدتوں کا چراغ اللہ ہمارے دلوں میں جب تک دنیا میں زندہ رہے جلائے رکھے اور جب قبر میں بھی پہنچے تو اللہ اسی چراغ کی روشنی میں ہمیں سکون اتا فرمائے اللہ ہماری اولاد کے دلوں میں بھی حسین کی محبت اتا فرمائے اللہ ہماری نسل قیامت تک جتنی بھی آنے والی ہیں اللہ سب کے دلوں میں حسین کی محبت ڈالنا حسین کی عقیدت ڈالنا حسین کا پیار ڈالنا اے اللہ جب تک دنیا میں رہے اہلِ بایت کی محبت میں مرے اور اس دنیا سے جائے تو اہلِ بایت کی اہلِ بایت کی محبت کا محبت کا چراغ دل میں لے کر کے جائے اے اللہ ذکرِ شہدہِ کربلا کے صدقے میں ہم سب کی پریشانی کو دور اتا فرماؤ ہم سب سے کو دین کی محبت اتا فرماؤ نماز کی توفیق عطا فرما بے حیائیوں سے دور عطا فرما اے اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما وآخر دعوانا نلحمدللہ رب العالمین استغفراللہ ربی من قل زنبیو وطوبو علی سب مل کے پر یہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ